مسلم شریف میں ہے ابن عباس کو بھیجا وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں تین بار ایسے ہوا تحریف یہ ہے تحریف حدیث ہے ہوا یا کولو ہوا یا کولو ہوا یا کھولو انہوں نے دوبارہ آگر کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے کہا پھر کہا نہیں جا بلا کے لا پھر وہ گئے پھر واپس آئے آ کر پھر کہا ہوا یا کھولو اب مرزا صاحب نے چونکہ عدت معاویہ رضل کی غلطی نکال لی تھی تو او دیس بس ایک لفظہ فرق پہ ہے مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے اللہ نے نبی نے کہہ دے کہ میں کھانا کھان دیا حدیث میں لفظ کیا تھے ہوا یا کھولو وہ کھانا کھا رہے ہیں اور کہنے والا کون تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مرزا نے کیا بنا دیا کہ کیا میں کھانا کھان دیا مسلم دے آمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس فرد آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس فرد آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس فرد تحریف یہ ہے تحریف مسند احمد کی ایک ضعیف روایت پیش کر رہا تھا اور اس کے ترجمے کے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی علی رضی اللہ عنہ فرمایا پھر تو میں بڑا ظالم یا بڑا بدبخت ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں مرزے نے حدیث میں اضافہ کیا تحریف کی تبدیلی کی اپنے گندے ذہن کو حدیث بنا کر آگے پیش کیا کہتا ہے نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو ظالم نہیں وہ ظالم ہوگی یعنی اس ظالم نے اس بدبخت نے اس بدتمید نے اہل ایمان کی والدہ امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہا اور اپنے گندے کلمات کو نبی علیہ السلام کی حدیث بنا کر پیش کیا کہ مرزا صاحب کا ایک کمفلٹ ہے ریسرچ پیپر فائی بھی مرزا صاحب نے اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے بخاری مسلم کا حوالہ دی ہے اور حدیث کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت سب سے پہلے حضرت علی نے کی ہے بخاری میں ہے عبد الرمان بن عوف نے سب سے پہلے کی مرزا صاحب یہی حدیث اپنے پنفلٹ میں نکل کرتے ہیں تو اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں لیکن ترجمہ بدل کے کہتے ہیں حضرت علی نے سب سے پہلے کی تحریف یہ ہے تحریف حسن بسری تابین اور سید تابین میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ ان دونوں میں سے کیا تھے اور قسم اٹھا کے بیان کر رہے ہیں خباست کی انتہا ہے اور دجل اور خیانت کی انتہا ہے مرزا نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا یہ جملہ درمیان سے غائب کر دیا چھپا لیا تحریف یہ ہے تحریف صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانقابے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے اقبہ بن نبی معیت نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹنے نہیں ہو رہا اتنا وزنی عبداللہ بن مسعود کیا سہابی نہیں تھے باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی اٹھائے صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی اٹھائے کیونکہ سب کو یہ پتہ تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ جھوٹو پر اللہ کی لانت ہو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بخاری کی حدیث میں وہاں نہیں ہے نہ مسلم میں نہ نسائی میں نہ عسن العامد میں یہ تین جگہ پر آتی ہے بلکہ چار جگہ پر بخاری مسلم سنن نسائی مسلم دیامت چار جگہ پر یہ حدیث آتی ہے لیکن کسی جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ ابو بکر وہاں موجود تھے اور صحابہ موجود تھے صرف ایک صحابی کی بات ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور وہ بھی کہتے ہیں کاس میرے اندر ہمت ہوتی تو میں اس کو اتار دیتا لیکن افسوس کہ میرے اندر بھی وہ طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو اتار سکتا صرف ایک صحابی کی بات ہے اور وہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں اور اس ظالم اور بدبخت نے ابو بکر اور تمام صحابہ کے بارے میں اپنا گندہ ذہن آگے رکھ کے حدیث کا نام لے کر ان کے اوپر تبرہ کر دیا کہ انہوں نے کیوں نہیں لائی کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ انہوں نے پہنیا سی اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیہ کے غلام یہاں پہ نہ لے گیا تو ہم پوچھتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے گیا ہے جب حضرت عمر نے منع کیا تھا حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خلیفہ المسلمین کی بات کیوں نہیں ماننی یہ ہے تحریف ہم آپ کو چیلنگ کرتے ہیں پوری بخاری صرف سنتی سو نمبر حدیث نہیں پوری بخاری میں کسی ایک جگہ پر دکھائیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا ہو اصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت عباس اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ پسند کرتے تھے کہ پرشیہ کے غلام آئیں مدینہ میں رہیں یہاں کام کاج کریں چونکہ وہ اہلِ بیعت تھے مرزا صاحب نے ان کا نام حدیث سے کٹ کر غلط مفہوم بنا کر ترجمہ بدل کر ان کے نام کو پیچھے چھپا کر حضرت مغیرہ کے اوپر الزام لگایا